ہلو برسلور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برس بہت اچھی بریڈ کر رہے ہوں گے آج میں آجوں میں ایک لب بڑ کا ایوٹ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں میں یہ کبرش کرنے آیا ہوں اور اس میں مبین بھائی نے مجھے بلایا ہے ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور کچھ نئی فینسر بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی سوالات پوچھیں گے اور کئی لوگوں کا ایسپیرینس بھی ہو گیا ہے ان سے بھی سوالات پوچھیں گے اور پوچھیں گے کہ نئی فینسر اس میں فیڈ میں کیوں آئیں ہر چیز کا ایک عروج آتا ہے اور ایک زوال بھی آتا ہے تو یہ پوچھیں گے مبین بھائی سے کہ یہ لب بڑ کا عروج ہے اور نئی فینسر کے لیے بہت اہم سوال یہ ہے کہ وہ نئی موٹیشن میں کون سے نئی موٹیشن کے پر کام کرے جس کے اوپر آگے جا کے اس کو فائدہ ہو عام طور پر میں جو بھی دیکھتا ہوں کہ میں نے موٹیشن سیٹ اپ کے پر جاتا ہوں آپ لوگ یہ جو بل لب بڑ کے ماشاء اللہ ہیں سبر حضرات میں ان میں دیکھتا ہوں کہ ہم کوئی بھی نئی فینسر آتا ہے اس کے اندر وہ کوئی بھی موٹیشن لگاتا ہے اگلے سال موٹیشن چینج ہو جاتی ہے اور جو اس نے لگائی ہوتی ہے وہ ایک لاکی ہوتی ہے جب لی ہوتی ہے اور بعد میں اس کی ریٹ گر جاتا ہے اس سلسل میں پوچھیں گے مبین صاحب سے کہ کیا حالات ہیں اسلام علیکم مبین صاحب کیا حال آپ کا اسلام علیکم اسلام مبین صاحب یہ تو آپ نے ایونٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں اسلام علیکم میں ایونٹ یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لاب برڈ فارمنگ میں لوگ آ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے رحمت اپنی نازل کرے اصل مقصد یہ ہے کہ لاب برڈ لوگ فارمنگ کر رہے ہیں لیکن انفرمیشن ان کے لئے بہت کم ہے ان کے پاس انفرمیشن بہت کم ہے اس لحاظ سے یہ ایونٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو انفرمیشن ملیں ان میں برڈ کی موٹیشن کے بارے میں برڈ بریڈنگ کے بارے میں جو مسئلہ مسائل ہیں ان پر ڈسکس ہو اور برڈ کیپنگ کے بارے میں کہ برڈ کو کیسے صحت مند رکھا جائے ظاہر ہے برڈ صحت مند ہوگا تو آپ ان سے آسانی سے بریڈیو لے سکیں گے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو برڈ کی بارے میں انفرمیشن دی جائے برڈ کی کیپنگ کے بارے میں برڈ بریڈنگ کے مسئلے جو مسائل ہیں ان کا پر ڈسکس کی جائے اچھے موپن بھر یہاں پر ابھی تو نیو فینسیر بھی ہوں گے بہت موجود ہوں گے لیکن آپ کا جو انٹرویو ہے بڑے نئے جو آنا چاہ رہے ہیں لبڈ کی فیٹ کے انر وہ بھی دیکھیں گے تو آپ انہیں کیا مشکلات دیں گے کہ آگے وہ کس پوٹیشن کے پر کام کریں اور کیسے اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں وہ دیکھیں بھائی سب سے پہلے تو ضروری یہ بات ہے کہ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کرتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا کام کرتے ہیں بزاہ شوق میں کرتے ہیں یا اس میں روزگار بنانا چاہتے ہیں زیادہ تر تو لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ روزگار ہمارا اس میں بنے اور آمین سے انکم ہو تو ہماری آسانی زندگی میں پیدا ہو جائے لیکن ہر کام کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کی انفرمیشن پہلے آپ لیں انفرمیشن اچھی آپ کو ملے گی تو آپ اس کے بیج میں سے اپنا ارلنگ کر سکیں گے اس میں سے پرافٹ کما سکیں گے آپ تو لاب بڑ فارمی میں بھی ایسے ہی ہے کہ انفرمیشن لینا اس میں موٹیشن کے بارے میں موٹیشن کی کوالیٹی کے بارے میں بریڈنگ ٹیپس جو آپ نے لینی ہوتی ہیں بریڈ لینے کے لیے اس کے بارے میں آپ نے انفرمیشن لینی ہے اور اس سے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ برڈ کیپنگ کے بارے میں کہ برڈ کو آپ نے سہت مند کیسے رکھنا ہے اپنے پاس اور برڈ کو کسی ایج میں جا کے آپ نے بریڈ کروانی ہے تاکہ آپ کے پاس ہیلتی بریڈ آئے اور چکس بھی اچھے ہیں آپ کے پاس تو آپ کو کام کرنے کا پھر مزا آئے گا اور آپ کا انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سیکھنے کے بعد بہتر معاملہ بنا دیتا ہے تو انسان ڈیسار نہیں ہوتا ہے اس میں پھر اچھا مومن بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ انفرمیشن لینی ہے تو یہ انفرمیشن کھاں سے لی جا سکتی ہے جس طرح کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب چیلنگ بہت زیادہ بن چکی ہے اب اس میں تو کئی چگہ پہ میں نے دیکھا ہے لوگ تو لکھ دے دیں کہ ایک سیزہ میں تیس کروڑ کمائیں چالیس کروڑ کمائیں کیا اتنی انکم آسکتی ہے نیو خینسر آئے گا وہ کیسے اس فیلڈ میں رہ سکتا ہے میں نہیں سمجھا دی کچھ اس میں آپ بتائیں کہ یوٹیوب کے انکرسے کے سارے انفرمیشن مل جائے گی پر دیکھیں بھائی جن آپ نے بہت صحیح کہ یہ ہے اصل میں یہ کوئیسٹر بنتا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سینئر حظرات ہیں ہمارے وہ آئیں اور جو ان سے کچھ سیکھنا چاہے وہ ان سے کچھ سیکھیں جو مسئلہ مسائل ہے جو بات ان کو چاہیے وہ ان میں سے سیکھنے کی کوشش کریں تو باقی یوٹیوب بغیرہ میں بھی مختلف قسم کی وہ جو سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ہر مسئلے کے پر ویڈیو بنی ہے اس کے پر وہ سیکھیں اس میں انشاءاللہ اللہ کی میربانی سے میں اس فیلڈ میں پانچ سال سے ہوں اور پانچ سال میں اس کو سیکھ سیکھ کر ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں اس معاملے کو اور مجھے کبھی ایسا نہیں مسئلہ ہوا کہ میں نے اسے ڈیسارڈ ہوا ہوں یا میں نے بریڈ لئی ہے تو بریڈ میں نے سیل نہیں ہوئی چیز اچھی پر ڈیوز کرانے کی کوشش کریں موٹیشن پر کام کریں اور موٹیشن کو سیکھیں تو سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے مووین بھی آپ جو نیا شکین آنا چاہتا ہے اس کے اندر کے بیزنس کے طور پر آپ کتنے پیر سے کہیں گے کہ وہ کتنے پیر سے سٹارٹنگ کریں وہ بہت سے پیر سے سٹارٹنگ کریں کچھ اس کو آئیڈیا دیں آپ دیکھیں جی بیزنس کے طور پر تو یہ ابھی سے نہیں ہے میں الحمدللہ اسے تقریباً تیس پینتیس سال سے اس فیلڈ کو دیکھ رہا ہوں لائف سٹارک کی فیلڈ ہے اس میں برڈ پینتیس تیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سیل بھی ہو رہے ہیں لوگ بریڈ بھی کروا لے ہیں لیکن اب اس ٹیم میں یہ پوزیشن بنی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیف ہو چکا ہے جس لئے حاصل لوگ بہت تیزی سے اس فیلڈ کے پیج میں آ رہے ہیں اور تیزی سے اس طرح آتے ہیں کہ چیز کو سمجھتے نہیں اس سے پہلے ہی پرچیزنگ کر کے سارا کچھ کر کے تو اپنا پریڈ پہ سیٹ اپ لگا کے اور بعد میں اس کے بعد سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لائف سٹاک کا بزنس شروع سے ہی ہے اور ہو بھی بھی شروع سے ہی ہے لیکن اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز میں پرافٹ کمارے ہیں اس کو سمجھیں کہ اس کے بیج میں کیسے طریقہ کار سے ہم برڈ رلائیں برڈ کی کیپنگ کیسے کریں برڈ سے بریڈ کیسے لیں اور کون کون سی موٹیشن لگائیں اور یہ چیزیں سمجھنے لے کیلئے یوٹیوب پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہیں بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہیں تو آپ اچھی چیز پہ کام کریں گے تو ماشاءاللہ سارا کش آپ کا ہوگا ارلینگ بھی ہوگی اپنے شوم بھی پورا ہوگا اس کے اوپر اچھا موبر بھئی اس کو ہم سیل کھا بھی کیا جا سکتا ہے لاب بڑ کو کئی لوگوں کے ساتھ اشیو آتا ہے جس طرح کہ میں نے بھی دیکھا ہے اس کے پرائز ایک لاکھ تھے ڈیر لاکھ تھے بہت زیادہ پرائز تھے اب اس کے پرائز اتنے نیچے آگئے کہ کل میں ایک شیڈ پہ گیا وہ مجھے پندرہ ہزار پہ کا بھی جوڑا دینے کے لیے تیار تھا تو اس کے پر روشنی دالیں کہ یہ اب اتنی ایک دمی موٹیشن نیچے آجاتی ہے یہ کیا وجہ ہے دیکھیں جی موٹیشن نیچے تو اس میں ایک جوری یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کے سمجھ کے کام کرتے ہیں کسی بھی کاروبار میں ہم اس میں ایٹمز بغیرہ رکھتے ہیں تو جب آپ کی نئی اپ ڈیٹ ایٹم آتی ہے تو لازمی بات ہے کہ پیچھے والی ایٹم آپ کی جنسی ہے تھوڑی سی سلو ہو جائے گی اس کا ریڈ بھی ڈول ہو جائے گا تو اس میں سلوری بات یہ ہے کہ اگر آج آپ پندرہ ہزار پہ کا آپ کو گرین اپلائن مل رہا ہے تو یہ بھی تو سوچیں کہ وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے ڈیٹ ڈیٹ لاکھ رپے کا دو دو لاکھ رپے کا گرین اپلائن پرچیز کی ہے تو آج انہیں پانچ سال ہو گئے ہیں اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں تو انہیں بھی اس چیز مہنگی نہیں پڑی اگر آج ہمیں دس پندرہ ہزار پہ کا گرین اپلائن مل رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ڈول ہو گئی ہے اگر ہماری انویسٹمنٹ اس کے اوپر ایک پیر کے اوپر گرین اپلائن کے اوپر تیس ہزار پہ آ جاتی ہے پیر کے اوپر انویسٹمنٹ تو اس سے علامی بات ہے کہ ہم ڈیڑھ دو لاکھ رپے تو کمائیں گے جن لوگوں نے دو دو لاکھ رپے کا گرین اپلائن لگایا ہے وہ پیر خرید ہے وہ اس وقت سے پانچ سال سے آج تک کمارے ہیں اس کے اوپر بھرپوری طریقے سے تو اس کے علاوہ بھی موٹیشن ایسی آئی ہے ڈلیوٹ آیا ہے پیل فیلو آیا ہے اور اوپلائن کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں جی اوپلائن پٹ گیا جیسے بات کرتے ہیں لیکن یہ مجھے بات بتا ہے اگر ڈلیوٹ ہم پرچیز کرتے ہیں ہم پیل فیلو پرچیز کرتے ہیں ہم گریونگ پرچیز کرتے ہیں ہم اس کو سب سے پہلے اوپلائن میں انکلیوڈ کرتے ہیں اوپلائن کے ساتھ ہی پیرنگ کرتے ہیں اسے سپلٹ بناتے ہیں پھر اپلائن کیوں ہم آگے شو کرتے ہیں جی مہربہ ڈلیوٹ اپلائن ہے پیل فیلو اپلائن ہے تو اپلائن ایسی چیز ہے جو آپ کی برکی کے بیج میں لازمی ہے لیکن کوشش یہی کریں آپ چیز کوالیٹی والی پرچیز کریں الحمدللہ اس میں آپ کا شوق بھی پورا ہوگا اور ارلنگ بھی آپ کو اچھی بہترین ہوگی میرے ایک اور سوال آپ سے ہے کیونکہ میں نے بھی انشاءاللہ اگلے سال میں سوچ رہا ہوں میں جوا برکی پر کام کرنا تو میں لف برکی پر آنا چاہ رہا ہوں تو میرا ایک اور سوال ہے کہ ہم لف برکی پر رکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کی سیل کام پر کریں گے جس طرح کہ میں نے دیکھا ہے کہ اول ایکس میں سیل کر رہا ہوں تو ایک پورا مافیا بیٹھا ہے آپ کو اگر ان کے نمبر نوٹ کر لینا تو ایک آپ کے سارے شوق والے ہیں آپ سے وہ ایک دم ہی رابطہ کر لیں گے اور آپ کا ریٹ گرا دیں گے اگر آپ نے کوئی بھی چیز لگائی بھی مثال کے تو اپنے دو ہزار پہ کی وہ ڈریک کہیں گے آپ کو پندرہ سو سولہ سو اس طرح کر کے وہ ریٹ گرا دیں گے تو آپ بتائیں کہ لف برکی پر آسانی سے کہاں پر سیل کیا جا سکتا ہے دیکھنے جی لف برکی پر آسانی سے سیل ہوتا ہے اس میں یہ تو پہلی بات میں آپ کو یہ کہوں کہ لف برکی پر آسانی سے سیل ہوتا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میں صبر نہیں ہے وہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم جلدی میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات چیز سیل ہو جائے میرے پیسے کور ہو جائیں ہمارے پاس بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک پیر لگا لیتے ہیں یا سو پیر لگا لیتے ہیں اور سو پیر کے بعد ہمارے پاس پورا سال ہوتا ہے اور پورے سال میں ہم نے اپنی برڈ کو سید مد بنا کے سیل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد الحمدللہ برڈ سیل ہو جاتا ہے اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ کمرشل ایٹم لگا لیں کمرشل ایٹم میں آپ پروڈیوزنگ کرائیں انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی برڈ سیل ہو جائیں گے اچھی ایٹم لگائیں اس میں بھی برڈ سیل ہو گے آپ کی انشاءاللہ موبین بھئی ہر چیز کا اروج بھی آتا ہے اور سوال بھی آتا ہے آپ اس سے لب برڈ کا اروج دیکھ رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ بھی اروج آنا ہے لب برڈ کا بھائی جانا اروج کی بات تو جو سی ہے نا وہ اس بات میں رہنے سے عباللہ آٹھ نو سال سے دیکھ رہا ہوں آٹھ نو سال سے لب برڈ بریڈ ہو رہا ہے اور سیل بھی ہو رہا ہے اور اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب البائنو ریڈ ڈائز آپ کو تقریباً آج سے پانچ سال پہلے یا دوزار انیس میں لگا لے آپ کو البائنو ریڈ ڈائز چارزار کا پانچزار کا مل جاتا تھا آج پندرہ زار سے نیچے کوئی لب برڈ نہیں آپ کو البائنو ریڈ ڈائز دے رہا گرین اپلائنٹ میں نے دو ہزار بیس میں ذاتی طور پر خود دو ہزار بیس میں میں نے بائیس ہزار پچیس زہار پیگا گرین اپلائنٹ پرچیز کیا تھا دو ہزار پچیس میں تو الحمدللہ میں اس سے بریڈی لے رہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں اسے انلنگ بھی کر رہا ہوں تو پروڈیوزنگ بھی کر رہا ہوں میرے پاس الحمدللہ وہی بللڈین ہے الحمدللہ میں نے اس سے بیس پچیس پیر لگ بنائے ہوئے ہیں مبین صاحب ایک اور ایک سوال کہ ہر چیز میں ہمارا کراچی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے آپ جانتے ہوں کہ پی ایس ایل میں بھی لگا لیں اور مختلف چیزوں میں کراچی اور لہور کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے تو کیا لب بڑھ میں بھی کراچی اور لہور کا مقابلہ چل رہا ہے اصل میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جتنا فینسیر آپ کو اچھا اچھی بریڈ لینے والا اچھی موٹیشن والا اچھے برڈ والا آپ کو لہور میں ملے گا وہ پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں ملے گا آپ کو جہاں پہ الحمدللہ لوگ لہور میں اچھی پڑیوزن کرا رہے ہیں موٹیشن انہوں نے اچھی لگائی ہوئی ہے کراچی میں بھی ہیں لیکن میں نے خود ذاتی طور پر اس لیے پر سچ کیا ہے مجھے فون بھی آیا ہے کراچی سے اس کے پر میری بات یہ ہے کہ جو برڈ لائے کے لہور کا کرتے ہیں کراچی والے بھی لہور کا برڈ لائے کرتے ہیں ادھر بھی ماشاءاللہ اچھے بریڈر بڑے ہیں لیکن زیادہ لہور میں آپ کو ملیں گے بریڈر اچھے کیونکہ ان کے پاس موٹیشن وغیرہ اچھی ہیں انہوں نے اچھی موٹیشن لگائی ہوئی ہیں اور سٹینڈر برڈ لگائی ہوئے ہیں شو کلاس برڈ لگائی ہوئے ہیں تو ان کے الحمدلہ لوگ برڈ پسند کرتے ہیں لہور میں اچھا مومن بھے ایک اور سوال میرا آپ سے کہ آپ کے گروپ کا کیا نام ہے اور آپ کا کوئی گروپ کے اندر کوئی فیس بوک پیج بیرا بنائے ہوئے اس کے پارے میں ہمیں کچھ بتائیں آپ سے رہنمائی حاصل میں رابطہ کیا جا سکتا ہے ہمارا الحمدللہ گروپ ہے اس کا نام ہے لہ برڈ ہو بھی پاکستان لہ برڈ ہو بھی پاکستان الحمدللہ ہمارے گروپ کے ممبرز ہیں بہت اچھے طریقے سے محنت کر رہے ہیں برڈ ہو بھی میں انفرمیشن اگر ان کو کسی بھائی کو چاہیے تو ان کے لئے بھی ہم کوئی ایسا بنائیں گے دوسرا یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پر مبین چوہان ایوری کے نام پہ گروپ پہ بنا ہوئے ہے فیس بوک پیج بھی بنا ہوئے تو اس کے اوپر آپ آکے سکتے ہیں آئی ڈی بھی میرا مبین چوہان ایوری کے نام سے ہے اس کے اوپر بھی میرے سے کوئی آپ سوال وغیرہ پوچھ لیں جائیں یا کچھ چیز آپ کو ضرورت ہو اس کے بارے میں بات ہو جائے گا انشاءہ مبین پہ ایک تھوڑا سا سکس سوال آپ سے میں کرتا ہوں کہ جو ذرا کچھ بڑا بن جاتا ہے تو وہ جواب دینا بند کر دیتا ہے شروع میں جب وہ اس نے لابڑ کو کچھ چیز دینی اور نیو فینسل کو فورا رابطہ کرے گا کوئی مسئلہ آجے گا تو وہ چھوٹ دے رکھ لائے کرنا اس میں نہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے اصل میں جو بندے کو سوال کرنا ہوتا ہے اس بندے کو ہوتی ہے جلدی کہ میں چیز کا سوال دوں تو مجھے جلیلی جواب آجے ہر بندہ ہی اپنے جگہ پر مصروف ترین ہے وہ آپ سرچ کر لیں اپنے ذات کے لحاظ سے کہ میں اپنے گھر میں مجھے کتنا کوئی ٹائم ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کا مثال کا طور پر ہم کسی کو سوال کرتے ہیں اگر وہ سوچ کے ہمیں جواب دیتا تو اس سے بہتر جواب کوئی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ کوئی سینئر ازارات کوئی ایسا گفتگو کرتے ہوں گے کسی کے حضب بہیوری ایسا رکھتے ہوں گے الحمدللہ میں نے تو یہی دیکھا کہ سارے اچھے گائرلین دیتے ہیں موبین بھائی اینڈ میں آپ اپنا کوئی کنٹیک نمبر دینا چاہیں گے میرا کنٹیک نمبر آپ کو بھائی یا سکرین پر دے دیں گے موبین چوہان میرا نام ہے لاہور سے میں بلانگ کرتا ہوں لاب برڑ کی فارمنگ میں تو آپ کے گروپ میں شامل ہونے کے لئے کیا کرنا چاہیے کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے آپ کے گروپ میں یہ کنٹیک میں نے آپ کو دے دی ہے کنٹیک میں آپ رابطہ کرسے کر کے تو گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ موبین صاحب آپ کا ٹائم دینے کا اب آپ کے دوسرے جو دو سب حضرات ہیں ان سے چھوڑا تو بہت میں سواجوا کرتا ہوں اور آپ کے کچھ گیس پر آپ کے آگئے ہیں تو آپ نے انہیں لینا ہے بہت شکریہ